السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محفظ ناظرین اور میرے دنی ملی بھائیو بہنو آج کے اس درس میں ہم توحید کے مسائل جو تفہیم السنہ کا فسٹ بک ہے یعنی کتاب التوحید کے نام سے جو ہم جانتے ہیں توحید کے مسائل اس پہ آج ہم بات کریں گے اور ہم جانیں گے کہ اس کتاب کے اندر کون کون سی چیزیں موجود ہیں اور کیا یہ چیزیں ہمارے لئے فائدہ مند ہو سکتی ہیں یعنی یہ کتاب جو جس کے رائٹر ہیں محمد اقبال کلانی صاحب جو ماشاءاللہ بہت مخلص آدمی ہیں اور انہوں نے تقریباً ہر طرح کے مسائل کو بلکل واضح انداز میں بیان کرنے کوشش کی ہے اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے اس کتاب کی یا ان کی جتنی بھی کتابیں ہیں محمد اقبال کلانی صاحب کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان کتابیں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ دلائل جو لیے گئے ہیں وہ کتاب و سنت سے لیے گئے ہیں جو دین کا اصل بنیاد ہے اکثر مسائل کو انہوں نے قرآن و سنت کے روشن میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے انہی میں سے ایک کڑی جو کتاب کا نام ہے وہ کتاب و توحید کے نام سے ہے اس میں توحید کے بارے میں بات کی گئی ہے تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں بلا کسی تاخیر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آ رباب المتفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار کیا بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے سورہ یوسف آیت نمبر انتالیس تو اس کتاب کے اندر جو بیان کی گئی ہے وہ اس کے اندر کل دس ابواب ہیں اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے ہے اس میں مصنف نے کچھ کتاب کے بارے میں اور کچھ توحید و بدعات کے بارے میں وضاحت کی ہے اس کے علاوہ نیت کے مسائل توحید کی فضیلت توحید کی اہمیت کے بارے میں بتایا گیا ہے اسی طرح سے توحید قرآن و مجید کی روشنی میں توحید کی تعریف اور اس کی اقسام توحید ذات توحید عبادت توحید صفات شرک کی تعریف اور اس کی اقسام شرک قرآن مجید کی روشنی میں شرک سنت کی روشنی میں شرک شرک ازگر کے مسائل ضعیف اور موضوع احادیث انہیں وہ احادیث توحید کے متعلق ضعیف ہیں وہ احادیث بیان کرنے کی یہاں بھی کوشش کے گئی ہے اے دنیا کے لوگو آؤ ایک ایسے کلمی کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہیں یعنی دنیا والوں کو ایک چیلنج دیا گیا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان جو چیزیں سیمیلیریٹی ہے اس چیز کی طرف آئیے دعوت دی گئی ہو کہ اس چیز کے دی گئی ہے مشترک کے دی گئی ہے اب ان میں سے کچھ اقوام ہیں تو انہوں نے اقوام کے لئے یہاں پہ تفصیل بیان کی گئی ہے انہیں سلسل سے پہلے بنی اسرائیل کے بیٹوں کے بارے میں کہا گیا ہے اے بنی اسرائیل کے بیٹوں تمہارا ایمان ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے اور یہ بھی تسلیم کرتے ہو کہ انہیں موت آئی کبھی تم نے غور کیا کہ اللہ کے ذات حی اور قیوم ہے اور اس کے بیٹے میں بھی یہ صفات ہونی چاہیے تھیں تو پھر حضرت عزیر علیہ السلام کو موت کیوں آئی جسے موت آئے وہ اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے اسی طرح سے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے حوالیوں کے طرح مقاطب کرتے ہوئے کہا کہ تمہارا ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور یہ بھی تسلیم کرتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی دے گئے کبھی تم نے غور کیا کہ اللہ تو زبردست قوت والا اور ہر ایک پر غالب ہے صرف اس کا بیٹا اتنا کمزور اور بے بس کیوں تھا کہ سولی پر چڑھا دیا گیا جو سولی پر چڑھا دیا گیا وہ خدا کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے اے ہندو مت کے پیروکارو تمہارا ایمان ہے کہ دنیا میں تیتیس کروڑ بھگوان ہیں ہر آدمی اپنا بھگوان الگ رکھتا ہے گیا ہر آدمی کا اپنا بھگوان ہے جو اس کی حاجتی اور مرادی پوری کرنے پر قادر ہے جبکہ باقی تیتیس کروڑ ننیانوے لاکھ ننیانوے ہزار نو سو ننیانوے بھگوان اس کی ضرورتیں پوری کرنے سے آجز ہیں کبھی تم نے غور کیا کہ اگر بتیس کروڑ ننیانوے لاکھ ننیانوے ہزار نو سو ننیانوے بھگوان آجز اور بے بس ہیں تو پھر انہی میں سے ایک بھگوان حاجتی اور مرادی پوری کرنے پر کیسے قادر ہو سکتا ہے اے بدمت کے ماننے والوں تمہارا ایمان ہے کہ گوتم بدھ عالمگیر سچائی کی تلاش میں برسہ برس میدانوں جنگلوں اور سحراؤں میں فرتا رہا کبھی تم نے غور کیا کہ جو شخص خود ایک عالمگیر سچائی کی تلاش میں طویل مدت تک سرگردہ رہا وہ خود عالمگیر سچائی کیسے بن سکتا ہے اے اے میں معصومین کے ماننے والوں تمہارا ایمان ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ایمان کے حکم اقدار کے آگے سرنگو ہے اور یہ دعویٰ بھی رکھتی ہو کہ اہل بیعت پر جو مسئبت اور آفت آئی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہو اور عمر فالق رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی وجہ سے آئی کبھی تم نے غور کیا کہ جس کے حکم کے آگے کائنات کا ذرہ ذرہ سرنگو ہو اس پر آفت اور مصیبت کیسے آ سکتی ہے اور جس پر آفت اور مصیبت آ جائے وہ کائنات کے ذرہ ذرہ کا حاکم اور مقدرِ آلد کیسے بن سکتا ہے اے بزرگان دین اور اولیاء کرام کے ماننے والو تمہارا ایمان ہے کہ علی حجویری خزانے عطا کرتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی توفانوں سے نجات بخشتے ہیں نوزو اللہ مندالی عبدالقادر جلانی مسائب اور مشکلات دور کرتے ہیں امام بری کھوٹی قسمتیں کھری کرتے ہیں اور سلطان باہو اولاد سے نواز دے ہیں کبھی تم نے غور کیا جب علی حجویری نہیں تھے تو خزانے کون عطا کرتا تھا جب معین الدین چشتی نہیں تھے تو توفان سے نجات کون بخشتا تھا جب عبدالقادر جلانی نہیں تھے تو مسائب اور مشکلات کون دور کرتا تھا جب امام بری نہیں تھے کھوٹی قسمتیں کون کھری کرتا تھا جب سلطان باہو نہیں تھے تو اولاد کون دیتا تھا اے دنیا کے لوگو میری بات ذرا غور سے سنو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ تعلیمات میں تضاد کبھی نہیں ہو سکتا لیکن تمہارے عقائد افکار میں موجود تضاد اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ عقائد افکار اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ نہیں تو پھر اے دنیا کے لوگو آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جس کی تعلیمات میں کوئی تضاد نہیں جس کی تعلیمات میں کوئی تضاد نہیں جو بنو نوے انسان کی روح کی آسودگی اور جسم کو آزادی بخشتا ہے جو بنو نوے انسان کو احترام عزت اور عظمت عطا کرتا ہے جو بنو نوے انسان کو امن و سلامتی عدل و انصاف مساوات و حریت اخوت و محبت جیسی عالی اقتدار کی زمانت دیتا ہے جو بنو نوے انسان کو جہنم کی آگ سے نجات دلاتا ہے وہ ایک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں اللہ کی سوا کوئی الہ نہیں اللہ کی سوا کوئی گوڑ نہیں موسیقی موسیقی